السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں بنا رہی ہوں راجمہ ریسپی ضرور آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی تو کیا کیا تھا رات میں ہی بھگو دیا تھا راجمہ دو سو گرام راجمہ تھا پھر اس کو کر لیا ہے بوائل اچھے سے واش کر کے بوائل کرنے میں یوز کیا تھا تھوڑا سا سالٹ ٹو ٹی سپون لیا تھا آئل اور ون بگ سپون ہم نے لیا تھا جنجر گرلی پیسٹ تو اسے مندی آج پہ مطلب کی سیم گیس پہ پچیس مند تک لٹ لگا کے پکایا تھا تو یہ بہت اچھے سے گل گیا ہے تو دوستو لے لیا ہے کرائی اس میں لیا ہے آئل اچھا اس آئل میں میں نے ایک انین لی تھی جسے فرائے کر کے نکال لیا تھا اور اسے پیس کے رکھ لیا ہے تو اس کا کلر آپ کو تھوڑا ایسا دکھ رہا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے جو کی میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں دوستو کھڑے مسالوں میں لیا ہوا ہے 1 ٹی سپون شہہ جیرہ 1 بلیک کارڈیموم لی ہے 4 لی ہوئی ہیں گرین کارڈیموم 4-5 کلوز لی ہیں اور اتنی ہی پیپر لی ہے پاوڈر مسالوں میں 2 ٹی سپون لیا ہوا ہے کرینڈر پاوڈر 1 ٹی سپون لیا ہے چلی پاوڈر 1 ٹی سپون لیا ہوا ہے ٹرمارک پاوڈر اور سالٹ ہے تو سب سے پہلے یہ گرم مسالے جو ہیں انہیں چھان کر ہم آئل میں آئٹ کریں گے کھڑے مسالے آئٹ کر دیئے تھے ساتھی میں آئٹ کر دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اب اس میں تھوڑا سا بھون کے 2-3 سپون پانی دو بار ڈالوں گے اور اسے اچھے سی اور بھون لوں گے جنجر گارلک کھڑے مسالے اچھے سی بھون گئے ہیں اب میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں پاوڈر مسالے جس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر آئٹ کروں گی دیکھو دوستوں آپ لوگ جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں انہیں واش کر کے ڈالا کریں پلیز اس میں بہت ساری مکٹی رہتی ہے پاوڈر مسالوں کے ساتھ سا تہی بھی آئٹ کر دی تھی اب ہمیں انہیں بھوننا ہے تو جو انین کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھا ہوئے ایک انین کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ اس میں آئٹ کر دیتے ہیں جسے کی مسالے جلدی سے بھون جائیں گے دیکھو انین کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہمیں انہیں بھوننا ہے وہی کہ مسالے ہمارے پک جائیں اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں یہ جی فرنڈس مسالے بہت اچھے سے کھو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل راجمہ ساتھ ہی میں میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اسے ٹیسٹ کرنے کے بعد کیونکہ ہم نے راجمہ ہوا لیا تھا تو اس میں ٹھیک ٹھاک نمک ڈال دیا تھا راجمہ ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں ایڈ کیا ہے گرم مسالہ ہاف ٹیر سپون گرم مسالہ ہے گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو پوٹیٹوز تو کیا کیا تھا دو آلو لیے تھے جنہیں اس طرح کٹ کر کے انہیں تھوڑا فرائی کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائیڈ ہیں تو اب اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے سب چیزوں کو کریں گے مکس اور پانچ منٹ کے لیے اس کو سم گیس پر بگائیں گے کیونکہ ابھی تھوڑے کچھے ہیں آلو کیونکہ ہم نے صرف ہلکا سا کلر لانے کے لیے ان کو فرائی کیا تھا دیکھئے دوستوں آلو بھی ہمارے کو کھو چکے ہیں یقین جانئے بہت ہی سبردست بہت ہی امدہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو نورمل ہم بناتے ہیں اس سے بلکل الگ ہے راجمہ کے ساتھ ہمیشہ جاتا ہے چاول کا نام راجمہ چاول ساتھ ساتھ چلتے ہیں بٹ یہ والا راجمہ جو ہے یہ روٹی سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا تو اب کر لیتے ہیں سر تو لیجئے دوستوں بہت ہی مزیدار بلکل ڈیفرنٹ سٹائل میں راجمہ بن کر تیار ہے یہ آلو جو اس میں ڈالے ہیں جب آپ بنائیں گے ڈالیں گے کھائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے کیا چینج آیا ہے اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ تب ہی پتہ لگے گا جب آپ بنائیں گے بہت ماشاءاللہ چی سمیل آ رہی ہے ایک بار ریسے پی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آنے والی ہے راجمہ کے ابھی کئی میتھرڈ اور ہیں میں دھیرے دھیرے شیئر کروں کہ آپ کے ساتھ فیلالہ پی والا ضرور بنائیے گا سب کو ضرور پسند آئے گا چلیے پی امانی اللہ